سلام علیکم ناظرین and welcome to the show ہے کوئی جواب میں ہوں آپ کے ساتھ نادیہ مرزا ناظرین ہم نے دیکھا ایک دن قبل صدر عاصف علی صداری صاحب پہنچے ملتان وہاں جاتے ہیں انہوں نے یہ کر دیا اعلان کہ سرائی کی صوبہ اسی حکومت کے دور میں بنے گا اور اس کے ساتھ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی کو مشاورتی عمل کی ہدایت بھی جاری کر دی اگر ہم سیاسی بیان سے ہٹ کے تھوڑا سا آئین پہ نظر آ لیں تو یہ ایک کلوز ہے ہمارے آئین میں جو ٹو تھرٹی نائن جو کلوز ہے اس کے مطابق جب کسی بھی صوبے میں مزید صوبے بنانے ہیں تو وہاں کی اسیاملیز میں وہ قراردات پیش کی جاتی ہے وہاں کی جو اکثریتی جو بھی پارٹی ہے جو اکثریتی عراقین ہے وہ اس کے حق میں ووٹ دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ بل پارلیمنٹ میں بھیجا جاتا ہے اور اس کی قراردات کو بھیجا جاتا ہے وہاں پہ پارلیمنٹ اس کو منظور کر دی ہے یہ تو ہیں اس کی جو بھی آئینی ضروریات ہیں یہ جو فارمالٹیز ہیں لیکن جہاں تک بات ہے سیاسی بیان کا صدر آسف علی زداری کی تو ایمکیم ان کی اہم اتحادی جماعت اس نے بھی اس بیان کی حمایت کر ڈالی بلکہ صرف حمایت نہیں ہم کہیں گے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور انہیں کہا جب سرائی کی صوبہ تو ہزارہ صوبہ کیوں نہیں ساتھی دوسری اتحادی یعنی این پی ان کے بارے میں وزیراعظم یوسف رزاگیلانی کہتے ہیں کہ اسفن یار ولی کو بھی ہزارہ صوبہ پہ کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے نہ ہی سرائی کی صوبہ پہ نہ ہی ہزارہ صوبہ پہ اور نہ ہی کسی اور دیگر صوبہ پہ لیکن سوال یہاں پر مختصر سا یہ ہے کہ یہ جو صوبہ بنانے کی جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی آخری سال میں یعنی حکومت کے آخری سال میں جب آپ کو الیکشن کرانے ہیں یا آپ کوئی عوام کے مطالبات کے لیے کر رہے ہیں عوام کے خواہش کے مطابق کر رہے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی سیاسی یعنی پولٹیکل انٹرسٹ ہے اس پر ہم بات کریں گے اور جو مین سٹیکھولڈر پارٹیز ہیں جو اس سے ڈریکلی متاثر بھی ہوں گی اور جن کو ہی ڈیسیشن لینے اپنے اپنے صوبے میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں پینل پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایمکیوم بھی ہمارے ساتھ پینل پہ ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو سٹینڈ تھا وہ سامنے آگیا ایمکیوم نے قرارداد ایک بل بھی پیش کیا تھا مزید صوبوں کے حوالے سے پارلیمنٹ بھی اس پہ بھی ہم بات کریں گے جو پینلسٹ ہیں آج کے شوہ میں ان سے میں آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں ایمکیوم کی رشید گوڑل صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اسلام علیکم رشید گوڑل صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا سینئر منسٹر ہے بشیر بلور صاحب جو کہ خیبر پختونقہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پشاور سٹوڈیو سے اسلام علیکم بلور صاحب بہت شکریہ ہم آلے ٹائم نکالنے کا سے اسی طرح اسلام بات سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ایم ایل این کی رہنوائے ہیں ایم این اے ہیں شیخ روحیل ازغر صاحب اسلام علیکم شیخ صاحب بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ ریسرچر ہیں ایک انیلسٹ ہیں ینگ ریسرچر ہیں ان کی اپنی سٹاریز ہیں ان کی اپنی ریسرچ ہیں ان کا انپوٹ بھی اس میں شامل کریں گے کہ ان کی سٹاری کیا کہتی ہے کیونکہ جو نون لیک ہے اس کا ہم اکثر بات ہی سنتے ہیں کہ جی صوبوں پہ ہم اعتراض نہیں ہیں اسی جو انفرمیشن ہے وہ آپ سے شیئر کرتے چلیں پنجاب کے حوالے سے کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں سرائی کی صوبے کی ہم مین فوکس سرائی کی صوبے پہ کر رہے ہیں بعد میں ہم ہزارے پہ بات کریں گے جو پنجاب کا کل رقبہ ہے اس میں اگر جنوبی پنجاب کی جو بات کی جاتی ہے یا سرائی کی صوبے کی بات کی جاتی ہے وہ فورٹی ایٹ پرسنٹ پہ محدود ہے باقی مندہ جو پنجاب رہ جائے گا وہ ففٹی ون پرسنٹ یعنی اکیاون فیصد وہ پنجاب ہوگا یعنی جو قوم صرف سینٹرل پنجاب ہم کہہ سکے اب تھوڑا سا ہم کمپیریسن پہ اگر آ جاتے ہیں کہ جو پنجاب کی بات کی جاتی ہے پنجاب میں پاورٹی ریٹ کیا ہے اگر ہم بات کریں جنوبی پنجاب کی تو وہاں پر جو سطح غربت سے نیچے جو آبادی کا تناسب ہے وہ ہے تینتالیس فیصد یعنی فورٹی تری پرسنٹ باقی ماندہ جو پنجاب ہے جنوبی پنجاب سے ہٹ کے وہاں پر جو پاورٹی ریٹ ہے یعنی سطح غربت سے جو نیچے کی آبادی ہے وہ ہے ٹونٹی سیون پرسنٹ یہ فرق کیوں ہیں یہ بھی جانا ضروری ہے پھر جو ہماری ہیلت فیسلٹیز یعنی صحت کی سہولیات جنوبی پنجاب میں چھبیس فیصد باقی ماندہ پنجاب میں چھہتر فیصد یہ ایک بڑا ڈفرنس ہے اور اسی لئے کہا جاتا ہے کہ مطالبہ اب زور پکڑتا جا رہا ہے اسی طرح ہیلت فیسلٹیز کے بعد اگر آپ ایڈوکیشن کی بات کریں پرائمری سکولز کو اٹھا کے لے لیں آپ ہائل ایڈوکیشن کو بھی فیلال چھوڑ دیں تو پرائمری سکولز میں جنوبی پنجاب میں 34% ہے اور باقی ماندہ پنجاب میں 66% ہے کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم لگ نون کی اکثریت کا تعلق چونکہ باقی ماندہ پنجاب سے اس لئے اندھا باتے ریوڑیاں اپنو اپنو کتنی حقیقت ہے کتنی حقیقت نہیں ہے شیخ روحل ازکر صاحب کومنٹس دیجئے گا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو ایک بات آپ ذہن میں رکھیں پہلے آپ چاہتے ہیں کہ میں صوبے میں بات کرلوں یا آپ کی ان دو چیزوں پہ جو سر بال is in your coat چاہشے چلیئے پہلے تو صوبے میں بات کرلیں صوبے میں یہ تھا جو آپ نے اپنے شروع میں اپنے بات میں بات کی اس کا دو طریقے تھے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ اپنے آئین کو دیکھ لیجئے جو آئین میں ایک طریقہ وضع کیا گیا آپ اس کو فالو کیجئے اور اس پہ عمل کر لیجئے ایک طریقہ تو وہ تھا دوسرا طریقہ وہ تھا جو ایک سال پہلے یا ڈیٹھ سال پہلے جب یہ آواز اٹھی اور اس پہ مطالبہ آیا تو مینو آئی شریف صاحب نے اور شواز شریف صاحب نے ایک بات کی اور بڑی جنمن بات تھی کہ آپ ایسے کیجئے یا قومی کمیٹی تشکیل لے دیجئے اور وہ بیٹھ کے اس پہ تیع کر لے اس کے نام پہ بھی تیع کر لے اس کے حدود بھی تیع کر لے اس کی جتنی محوم وقت ہے وہ کر کے اس کے بعد وہ آپ تشکیل لے آئیں اور اس کے بعد اس کو آپ اعلان کر لیں اس پہ کبھی بھی پنجاب کے حکمرانوں نے کبھی بھی اس پہ اختلاف نہیں کیا اختلاف اب کس پہ آتا ہے ایک طرف تو پاکستان پیوز پارٹی کے کابرین اس بات پہ بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں انتہائی فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ وہ صدر جس نے اپنے سارے اکنہارات پارلیمنٹ کو دے دیئے اب اس صدر کا تو یہ پراغریٹیو نہیں ہے اس صدر کا تو یہ تیار ہی نہیں ہے اعلان کر ہی نہیں سکتا تو صرف اس چیز کو اگر آپ ڈیڑھ سال پہلے کی بات اپنے ذہن میں رکھیں جب مشملی کی یہ بات کہتی ہے کہ آپ بیٹھ چاہیئے بیٹھ کے آپ اس کو تیہ کر لیجئے لیکن شیخ صاحب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو صدر ہیں وہ کسی پارٹی کے کوچ جئرمن بھی ہیں اور ان کے پارٹی میں منشور میں انہوں نے یہ ٹیسٹ الوائی آپ اپنے لیے گڑا پھر اور کھو دیں گے عام گڑا اپنے لیے یہ کھو دیں گے کہ جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ پارٹی کوچئر پرسن بھی ہیں اور آپ صدر بھی ہیں تو پھر باقی جو جواعتیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں جن کا یہ نکتہ اتراز ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی غیر جاندار الیکشنز کا آپ تو کو بھی نہیں کر سکتے تو پھر اس کو وہ تو چھوڑ دیں بیسی ترمیم پہ آپ لوگ سب مل چکے ہیں شیخ صاحب بیسی ترمیم پہ مجھے یہ بتائیں سرائیکی صوبے کے حق میں ہیں آپ لوگ بننے کے یا بننے کے حق میں نہیں ہیں یا اسی فارمولی پہ ابھی بھی بات کریں اس میں ہم تو یہ کہتے ہیں سرائیکی صوبے سے پہلے آپ باہلپور جن کا بہت درینہ مطالب ہے آپ اس کو بھی بنائیں باہلپور کوئی خیبر وقتونہا یا سیند میں نہیں ہے باہلپور بھی بنیاب بھی ہے اچھا ٹھیک ہے شیخ صاحب میں باقی ساتھ ہوں آپ کی طرف کیونکہ کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرائیکی سے پہلے باہلپور بن جائے جب سرائیکی کے بات ہوتی ہے تو ایمکی ام یہ کہتی ہے کہ صرف سرائیکی کیوں ہزارہ کیوں نہیں بشیر بلور صاحب سرائیکی صوبہ ہزارہ صوبہ باہلپور صوبہ آپ کو کوئی اعتراض آپ لوگ اس کے متفق ہیں سے اتفاق کرتے ہیں سب ساتھ بننے چاہیے یہ جانت تک سرائیکی صوبہ کی بات ہے تو اس کے بارے میں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے آٹی کے منشور میں آج سے تقریباً اچھتیس سال پہلے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے پاکستان میں جو ہمارا عیشت پاکستان جب ہم سے گیا تو ہم نے کہا کہ یہ پانچمہ صوبہ ہمارا جائے وہ سرائیکی صوبہ ہونا چاہیے تو اس کے ہماری علیہ در تنظیم بھی موجود ہے ٹھیک ہے وہاں تک آپ نے کہا آپ نے کہا کہ اپنے اس کا ہزارہ صوبہ کا تو دیکھیں ہم نے صرف اپنے نام کی خاطر تقریباً پچاس سال جدوجہد کی ہمارے برزرگوں کی چودہ چودہ سال قید ہوئے اور ہماری ساری مویبل پراپرٹی ضبط ہوئی یہ کہہ کر کہ یہ پختونخواہ کا نام کر کے گریٹر پختونخواہ نہیں تو نام تو کہیں نہیں جا رہا نا نام تو کہیں نہیں جا رہا نا مگر میں رس کروں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں ہمیں خالی نام کے لئے تنی جدوجہد کی تو اگر ہزارہ صوبے کی بات ہو تو ہمیں اس پر کوئی اتراز نہیں یہ جدوجہد کریں آئینی کانونی طور پر کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں اگر اچھا آپ کو کوئی اتراز نہیں اور اگر خیبر پختونخواہ کی اسیملی میں یہ بل پیش ہوتا ہے تو آپ اس کی امائیت کریں گے نہیں وہ تو دیکھیں نا ہمیں امائیت کو کرے جل لوگوں کی خواہش ہوا ہے نہیں آپ کو اعتراض نہیں ہے تو آپ امائیت کریں گے جب اپنے گھر کی بات آتی ہے تو وہاں امائیت نہیں کریں گے ہمیں اعتراض نہیں ہے مگر ہم امائیت بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے جی رشید بورڈلت صاحب سے بات کرتی ہے کہ ہم سوالیں نہیں پیدا ٹھیک ہے رشید بورڈلت صاحب چیزیں میرے سامنے آئی ہیں نا اس میں بڑی مزاقخ اس بات کیونکہ پیپلز پارٹی نے تو کہہ دیا کہ سرائی کی صوبہ اب مسلم ریگ نون کی پنجاب میں اکثریت ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں سرائی کی صوبہ بننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن بہاولپور صوبہ بھی ساتھ بنے ایفین برٹس پھر جب ہزارے یہ اناؤنس ہوا تو ایمکیم کہتی ہے کہ صرف سرائی کی کیوں ہزارہ صوبہ بھی ٹھیک ہے پھر جب ہزارے کے پی کے سے پوچھا جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے سرائی کی صوبہ تو ہمارے منشوب میں شامل ہے ہزارے صوبہ والے جب اس پہ ایفرٹس کریں گے اور تحریک چلائیں گے جدوجہت کریں گے تو کر لیں گے لیکن اسیاملیز میں وہ امایت وہ بھی نہیں کریں گے یہی کچھ سب کچھ آپ کے ساتھ ہے اپنے صوبہ کی آپ لوگ جب یہاں پہ کچھ لوگ ماجی صوبہ کی بات کرتے ہیں آپ لوگ تو گھس رہے اپنے صوبہ پہ کوئی بات آتی ہے کہتے ہیں نہیں نہیں ہم تو اس فیور میں ہی نہیں ہیں نادیا اچھا ہوا آپ نے اس سوال کہلی ہے مجھ سے دیکھیں سرائی کی صوبہ کے مومنٹ جو ہے پچھلے پندرہ بیش سال سے چل رہی ہوں ہزارہ صوبہ کے لیے باقاتار پروٹسٹ ریلی ہوئی تھی تیرہ پندرہ لوگ شہید ہوئے اور سیکھے کری زکمی ہوئے اب دونوں کا جب ہم نے ریزولیشن ڈالا اسمبلی گندر جو اس پہ بیعث ہوئی مسلم لی کاف نے اس کی حمایت کی پیپلز پارٹی نے سرائی کی صوبہ کی حمایت کی یہ تو ایکی تھالی کے چٹے بٹے ہیں نا کاف ہو گئی پی پی ہو گئی ایمکیوم ہو گئی سنتو نہیں میری بات مجھے کپلی ٹونے اس کے بعد جو اتنا سوال کریں جواب دو گا اس کے بعد مسلم لی نواز کے کچھ ممران کھڑے ہوئے ان میں ان کا کیپٹن سفتر کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یہ ہمیں اتراز بات پہ ہزارہ صوبہ کے اچھا جب بات ہوئی ہزارہ صوبہ کی تو اے این پی کے کچھ ممران کھڑے ہوئے انہوں نے ناراضگی کے ظاہر کے ایک نے تو کہا کہ یہ ہمارا آکھ ہے ہمارا صوبہ ہے ہمارا سب کچھ ہے یہ ہمارا تمہارا نہیں پبلک ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے نا اب جہاں تک بات آئی اپنے ماجر صوبہ کی تو ایمکیوم نے کبھی ڈیمانڈ ماجر صوبہ کی کی نہیں نہ یہاں سے کوئی اتنی تحریک اٹھی ہے اب چند لوگ بیٹھ کے مزارہ کریں تو ہمیں تو یہ لگتا ہے ہمیں جو محسوس ہوتا ہے کہ جو ریزولوشن ہم نے پیش کیا سرائی بات سنیں سرائی کی صوبہ کا ہزارہ صوبہ کا تب کچھ لوگوں نے ایسی آواز دیتی اسمبلی کے اندر کھڑے ہوکے کہ یہ شاید ماجر صوبہ مانگے گی ہے ایمکیوم نے کبھی مانگا نہیں کبھی ڈیمانڈ نہیں کیا ہو سکتا یہ شادث کے بیچے انی لوگوں نے ہاتھ ہو نہ ایمکیوم نے کبھی ڈیمانڈ کیا نہ ایمکیوم کبھی ڈیمانڈ کرے گی نہیں کر رہی نہیں 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 سندھ کی بات ہو رہی ہے آگے بھی نہیں کرے گی بالکل ابھی تک جو آپ کی سامنے بات ہے کبھی ایمکیوم نے ایمکیومرےiezبلوشن ہی چتہ سال میں پچاس اواز دبائی گی وہاں پر پہلے بل آئے گا وہاں پہ قرارداد منظور ہوگی وہ پھر پارلیمنٹ میں بیٹیں گی تو آپ لوگ کیوں جمپ ان کر رہے ہیں اس سوال کا جواب تو بلور صاحب کی گفتگو میں آگیا ہے آپ کے پاس بلور صاحب نے ایک سے آپ نے پوچھا کہ ہزارہ صبح کے آپ حمایت کریں گے ایسے ہی تو بلور صاحب نے کیا کہا جو لوگوں کو چاہیے وہ حمایت کریں گے اب وہ جو لوگ اسمبلی کے انتر بیٹھے ہوئے پروونشن اسمبلی میں بیٹھے ہوئے چاہے سرائکی ہوں چاہے ہزارہ کے لوگوں نمبر گیم میں وہ کم ہیں اب جب صوبہ اپنے وسائل کو ڈیوائٹ تو کرنا چاہتا نہیں ہوگا نہ کرے گا وہ نہ کر سکتا ہے نہ کرے گا وہ کیونکہ ان کی منوپولی ان کی جادہ داری ختم ہو جاتی تو ہم نے اسی لئے ریزولوشن میں دیا اور بل میں لکھا ہے کہ آرٹیکل 239 ٹراؤس نمبر فور اس کو اومٹ کیا جائے اور اسی طرح طریقہ کار دیا جائے 21 میں ترمی کی طرح آگیا ہو جاتی ہے تو وہ ایک صوبے کی اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور یہ صوبے کی بات آتی ہے تو لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے بشی بلور صاحب کے معاملہ صرف یہی ہے کہ آپ لوگوں کے اجارہ داری ختم ہو جائے گی اس لئے آپ لوگ اس کے حق میں نہیں ہیں دیکھیں یہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جی میں نے تو پہلے آپ سے عرص کیا کہ یہ آپ میں جھگڑے کی بات نہیں کرتا نہ ان کو میں کچھ کنڈیم کرنے کی بات کرتا ہوں یہ جب 18 ترمیم آئی تھی تو یہ سب نے کولیکٹیولی پاس کیا تو اس وقت یہ بات نہ کرتے کہ جی صوبے سے پوچھیں اس وقت کر یہ کہہ دیتے کہ جی خیبر پختنخواہ کے نام کے ساتھ ہزارہ کا نام ہزارہ زیادہ صوبہ بنائیں اس وقت جب یہ امیڈمنٹ تو تکبرن سال پہلے ہوئی اور اتنے بڑے دھوم دڑکے صوبی تو یہ صرف ایک ایسی بات ہے ایک کنفیجن پیدا کرنے والی بات ہے لوگوں کا اپس میں لڑانے والی بات ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہزارے میں دیکھیں گے تو میں خیر ہے دیکھیں آپ کی باتوں میں میں نہیں بولا آپ نہ بولیں میں یہ آپ کو ارسکروں کہ ہم نے اب بھی ذرا سالہ کرے کہ یہ سینسیس کی بات ختم ہو تو ہم ڈیویجن بنا رہے ہیں ہم ڈسٹرک بنا رہے ہیں یہ آپ پھر اس وقت دیکھیں گے اب بھی الیکشن ہوگا انہوں نے ہزارہ ہزارے کے علیدہ پارٹی بنائی ہے بابا ایدر زمانے الیکشن ہوگا دیکھیں گے اب ان کو کتنے لوگوں نے ووٹ کو مطلب جب الیکشن ہوگا ان کو ووٹ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے ان کی اسیاملی میں پتہ چل جائے گا پتہ چل جائے گا کہ لوگ کیا چاہتے ہیں لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں شیخ صاحب اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے گا کیونکہ بیلور صاحب کا موقع بلکل واضح ہے کہ وہ تو امایت کرنے والے نہیں ہیں اگر ایسی کوئی قراردات پیش بھی ہوتی ہے اب آپ بتائیے گا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ سرائی کی صبح بن جائے صدر نے کہہ دیا ہے ان کے اسی دور میں یہ بنے گا یہ ممکن ہوگا آپ لوگ امایت کریں گے نادیا میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں آپ سمجھنے کوشش کریں کہ بات یہ ہے میں اب تھوڑا سا مجھے موقع دیجئے کہ میں آپ کو بتانے کوشش کرتا ہوں ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو اس وقت اقتدار چکے پنجاب کا پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک تجویز پیش کر دی کہ آپ اس پہ جو میں نے پہلے آپ نے گفتو مرض کیا کہ آپ اس پہ اگر سیریس ہوتے اگر آپ کی نیت ہوتی تو آپ اس پہ کام شروع کرتے ایسا نہیں ہے اب مقصد کیا تھا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی نظریں جو آپ کے حالات ہیں اس صرف سے اٹھا کر اس طرف لگا دی جائیں اور خود جو کر رہے ہیں جو کرپشن اور بیڑا غر کس ملکہ کیا جا رہا ہے اس کو کر لیجئے صوبہ آپ نے ہاں بنا دیں جس صوبے کو آپ نے انتظامی طور پر علیدہ کیا وہ اس ملکہ سب سے زیادہ پیس فل علاقہ تھا گلگت بلتستان آپ ذرا غور کیجئے کیسے گاجر مولی کی طرح لوگوں کو مارا جا رہا ہے آپ کراچی کی حالت دیکھ لیجئے آپ نرجی کرائسیز کی حالت دیکھ لیجئے آپ بلوجستان کے جو وہاں پہ جو آگ کے شولے اٹھ رہے ہیں وہ ان کو نظر بھی آ رہے ہیں کیا میں آگ کے باتوں سے یہ مطلب ہوں کہ مزید صوبوں کی ضرورت نہیں ہے یہ آئیڈیل سیچویشن ہونی چاہیے یہ نا نا میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا بالکل نہیں کہہ رہا کم از کم جو صوبے آپ کے پاس ہیں جو معاملات آپ کے پاس ہیں ان پہ تو آپ خدارہ ندر دھڑائیں یہ تو کسی کوئی سیاسی یہ تو میں سمجھنا ہوں بلور صاحب تو ہیر ماشاءاللہ چونکہ ان کا ایک سیاسی قد کارٹ ہے وہ کہہ سکتے ہیں میں تو یہ نہیں کہہ سکتا پاکستان کے عوام کی اگر کسی جگہ پہ کوئی مطالبہ ہے تو اس کو تو کوئی سیاسی جواد رد نہیں کر سکتی جو رد نہیں کر سکتی تو میں کیسے کر سکتا ہوں اگر جنوبی پنجاب میں لوگ صوبہ چاہتے ہیں بھارپور والے صوبہ چاہتے ہیں تو میں اس کو کیسے رد کر سکتا ہوں میں سیاسی طور پہ نہیں میں تو یہ پوچھ رہی ہوں کیونکہ اگر آپ رد نہیں کر سکتے تو آپ حمایت بھی نہیں کریں گے مگر جی بلکل کیوں نہیں کریں گے ہم بلکل حمایت کریں گے اگر انتظامی بنیادوں پہ ہوگا لسانی بنیادوں پہ نہیں اگر لسانی بنیادوں پہ کرتے ہیں تو فکراجی اور ہیدرباد کے لوگوں کیا قصور ہے اگر آپ مطلب لسانی میں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے اس کو سرائیکی صوبہ تو سرائیکی ہی تو بولی جاتی ہے بلوچستان میں بھی سرائیکی تو بولی جاتی ہے سکر تک تو پھر آپ کیا کریں گے پہلے آپ بیٹھ کے اس کا حدود اربان آ پہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے سامنے یہ دو تی چیزیں آگئی ہیں جس پہ مجھے بات کرنی ہیں ایک سیکن شخصہ رشید گورل صاحب آپ اس سے کومنٹ کر دیں ان کی اس بات پہ بھی کریں کہ جی پہ کراچی ہیدرباد کے لوگوں کا کیا قصور ہے نادیا میں نے آپ سے ہی کہا کہ جب ریزولوشن پیش کی کہ لوگوں کا حق ہے میں اور آپ کون ہوتے ہیں صوبے کا نام رکھنے والے ہزارے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ پرٹیکلو علاقے ہیں جو ہزارے سے بلوں کرتے ہیں میں ہری پر میٹنگ کر کے آیا ہوں لوگوں سے مل کے آیا ہوں وہاں پہ لوگوں کا جمع گفید چاہتا ہے وہاں کے لوگ کے قوام چاہتے ہیں بابا ایدر زمان کی مومنٹ آپ کے سامنے ہیں جہاں تک یہ بات آتی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں پبلک میں آکے ٹاک شو میں آکے پبلک کے ساتھ کھڑے ہوگے تو یہ باتیں گھرتے ہیں کہ ہمیں اس کے ہاتھ میں ہیں جو پارلیمنٹ فورم ہے اس پہ تو آپ بیٹھ کے آئیں جسے پنجاب اسمبلی کی بات کرتا ہے پنجاب اسمبلی میں خرادات پیش کی ہوئی ہے مسلمی کاف نے پیش کی ہوئی ہے ٹیبل کیوں نہیں کرتے اس کو اچھا اس کے علاوہ مسلمی کاف نے سرائی کی صوبے کے حالے سے خرادات پیش کی تو نہیں کریں گے نا اس لیے نہیں کریں گے کہ صوبہ تو نہیں چاہے گا کہ ایک دوسرا صوبہ بنے تو ان کی اجاداری ختم ہوتی ہے تو اسی لیے ہم نے بل پیش کیا ٹو تھرڈین این اوبلک فور ٹو تھرڈین این اوبلک فور کو ہومٹ کر دیں بار اختر وہاں پہ آجائے وہاں پہ ڈیبیٹ کی جائے اگر ہم نے وہ بل پیش کیا ہے بل سنے بل آگستانی میں آتا ہے ڈیبیٹ کی جائے ڈیبیٹ کرنے کے بعد جو بھی فیصلہ آتا ہے سردار یوسف میں جو ایک داری کو کر رہے ہیں لیڈ بابا حیدر زمان کیا بات کر رہے ہیں سردار یوسف صاحب سردار یوسف صاحب اور حیدر زمان کے درمیان وہ تحریک بٹ گئی ہے جس کو اب سردار یوسف بھی اے لیڈ کر رہے ہیں اب دو لیڈران ہیں اس ہزارہ کے سرائی کی میں چار لوگے ہیں سرائی کی میں چار مومنٹیں چل رہی ہیں بابا چار ہو یا پانچ ہو آپ جب تک کمسنسز نہیں کریں گے منع کی بات نہیں ہو رہی ہم تو ابھی تک ہم جب بات کرتے ہیں جب ہم این پی سے بات کرتے ہیں تو این پی یہ کہتی ہے کہ جی پہلے تو سرائی کی صوبہ تو ہمارے منشور میں ہے لیکن ہزارہ کی وہ بات نہیں کرتی آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی سرائی کی ہم امایت تب کریں گے جب باولپور صوبہ بن جائے مجھے بتائیں رشید گوڑل صاحب ہی کہتے ہیں کہ کاف لیگ لا چکی ہے ایک ریزولیشن رگارڈنگ دس رائی کی پروونس آپ لوگ اس کی ہمایت کرتے ہیں یا ہمایت نہیں کریں گے اس کو ٹیبل کیوں نہیں کر رہے پھر آپ لوگ پنجام اسیملی میں اگر آپ لوگ باقی اس حق میں ہیں وہ دیکھیں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ وہ آلیڈی ٹیبل ہو چکی ہے اب اس میں یہ کام یہ کرنا ہے میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ ایک ریزولیشن دینے سے آپ پہلے یہ تو تیہ کریں کہ اس کی بارڈری کیا ہوگی آپ یہ تو تیہ کریں کہ اس کو آپ کس طرح سپلٹ کریں گے آپ لوگ کی ایک سریعت ہے آپ لوگ کی بھی شیخ کیجئے نا شیخ صاحب آپ لوگ کی حکومت ہے اس طرح نہیں ہوتا پہلے آپ اس پہ ہموک کریں گے پہلے آپ سارا اس پہ اگر درمہ اس کا سارا ہموک کرنے کے بعد آپ ریزولیشن ٹیبل کریں گے یہی تو یہی تو میں پہلے بات کروں شاید آپ نے سنی نہیں یا گڑیل بھی سنی رہا یہ اس طرح کی سیاست نہیں اب چلے گی اب آپ کے میڈیا بڑا اوپن ہے سب جانتے ہیں آپ کس طرح دھوکہ دے رہے ہیں سب جانتے ہیں آپ اپنے گھر کی فکر کریں آپ دوسرے گھروں میں کیا تانجان کر رہے ہیں یہ کونسی بات ہی رہا ہے ایم اے نے سارا پاکستان آپ نے کما کر دیا شیخ رویل ماظر کے ساتھ شیخ رویل ماظر کے ساتھ آپ سے بہت ماظر دیا شیخ رویل یہ اسم بھی میں بات آئی تھی یہ اسم بھی میں کہا گیا ایم اے نے کہا کوئی کانون سازی نہ دیا کرتا ہے تو کیا وہ پرٹیکل علاقے کے لیے کرتا ہے پھر پاکستان کے لیے کرتا ہے یہ باتیں کر کے دھوکہ نہ دیں جو رولس آف بزنس ہے اس کے دیتے وہ ریزولیشن آیا رولس آف بزنس دے تو وہ بل جمع ہوا رولس آف بزنس دے تو وہ بل آنا چاہیے ایک آئیڈیل سیچویشن کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں پہلے اپنا گھر تو ٹھیک کر لیں ایک آئیڈیل سیچویشن کی بات کر رہا ہوں یہ کر لیں اس کے بعد مزید صوبے کی آپ لوگ بات کرتے رہے گا آتے رہیں گے 62 سال سے یہ صحیح حالات رہے ہیں لیکن اس کا مطلب اس کا بنا کرے آنم سازی نہ کرے اصل بات یہ چورہوں پہ نہ دیا چورہوں پہ آگے کہ تقریریں جھاڑ دیتے ہیں لیکن جب ان سے بات کی جاتی سرائی کی عوام پوچھتے ہیں ان سے تو نہیں جواب ہے ہزارہ کے عوام پوچھتے ہیں ان کے بس نہیں جواب ہے میں کہتے ہیں سمجھ میں بل آیا گا تو ہمیں مائد کیوں کرے آپ کو ووٹ میں نہیں ہے نمبر گیم نہیں ہے اگر نمبر گیم پورا نہیں ہے لیکن کوئی یہ سمجھ بھی نہیں آتا آپ کو ہزارہ اور میرے بھائی ٹاپک کراچی میں کسی اور دن کر لیں گے ایسے پہ پنجاب میں بھی دودھ کی نیریں نہیں پیتی ہیں اچھا ٹاپک کو اس طرف نہ لے کے جاؤ اس کے نابعہ کلک پڑھان کر لیں شرارت کراچی میں کون کر رہا ہے وہ شرارت کراچی میں بھی شرارت کراچی میں کون کر رہا ہے وہ تو آپ پتہ نہیں کر رہا ہے لیکن آپ تو آج صبح کی بات آ رہی ہے سرائی کی صبح کی بات آ رہی ہے آپ کو بہت دکھتا ہو رہا ہے عوام کو اس کے حق نہیں دنے لیپ ٹاپ باٹھ کے لوگوں سے ووٹ لنے ترکیہ دیں کام نہیں کرنے جنرل پنجاب میں ہسپیٹل نہیں کھولنے ایڈی پس انسٹیٹوٹ نہیں کھولنے میں بریک سے واپس آتی ہوں تو مجھے مشکل ہوگی کہ میں اپنے سبڈیٹ پر فوکس کروں رادر تین یہ کہ لیپ ٹاپ باٹھے جا رہے ہیں یا کراچی جل رہا ہے اس کا بھی کوئی حل ہونا چاہیے وقتی حل نہیں ہونا چاہیے لیکن اس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ صوبوں کی مزید صوبے ہونے چاہیے ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کتنی سنجیدہ ہیں اگر ایمکیوم کے بات کرتی ہے کہ امنمنڈ ہونی چاہیے جس ٹو تھرٹی نائن کی ہم نے بات کی کہ صوبائی اسیاملیز میں تو ایمکیوم اکیلے کھڑے ہو کے کسی بھی آئینی ترمیم کو ڈیفنیٹلی نہیں کر سکتی اس کو پیپلز پارٹی کی سپورٹ چاہیے اگر پیپلز پارٹی اس کے حق میں بھی ہوتی ہے تو اس کو صرف اتحادی ایمکیوم نہیں چاہیے ہوگا اس کو اتحادی این پی کی بھی اسی طرح سے ووٹس کی ضرورت پڑے گی جس طرح سے تمام ترمیم ابھی پاس ہوتی رہی ہیں چاہے وہ ٹھارویوں انیسویوں یا بیسویوں مختصر سا بریک بریک سے واپس آتے ہیں صوفیان امائیسہ ریسرچر ہے ان سے بھی ذرہ میں بات کروں گی کہ ان کی ریسرچ کیا کہتی ہے ایک آئیڈیل سیچویشن کیا ہو سکتی ہے مزید پاکستان مصوبوں کے لیے سٹے ویداس جی ناصیف ویلکم بیک تو دا شو اور ہم پروگرام میں بات کریں نئے صبحوں کے حوالے سے صدر زرداری واشغاف الفاظ میں ہی کہہ چکے ہیں کہ اسی دور حکومت میں وہ سرائی کی صبح بنا کے رہیں گے اور اس کے ساتھ رونے کا ہے کہ جو اگلا دورہ وہ ملتان کا کریں گے تو وہ تب کریں گے جب سرائی کی صبح بن چکا ہوگا یعنی جنوبی پنچاب اس سے پہلے کہ ہم اس کی مزید تھوڑی سی سٹیٹسٹک سے بات کریں مزید اس کی ریسرچ کریں کہ کیا وہ آئیڈیل سیچویشن ہے جس آئیڈیل سیچویشن کا ہمارے تمام پولیٹیشن بشمول تمام پولیٹیکل پارٹیز چاہے اتحادی چاہے اپوزیشن وہ اس کے انتظار میں ہیں جو ملتان میں جو کہ سرائی کی صبح ہوگا تو ملتان بھی سرائیستان میں چلا جائے گا سرائی کی صبح میں چلے آئے گا وہاں کے عوام کی کیا سوچ ہے وہ بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی ان سے ہم نے سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ جو سرائی کی صبح ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں بن سکا کتنا ضروری ہے اور ہرڈلز کیا ہیں یعنی کیا مشکلات ہیں یا اس کے بیچ میں کیا ایسا مسئلہ ہے جس کے لیے یہ نہیں بن سکا یہ رکاوٹ کیا ہے عوام کیا کہتے ہیں آئیے پہلے عوام کی رائے جانتے ہیں چار صبح ان سے سملنی رہے پانچوں صبح بنانے کے چکروں میں ہیں یہاں پر ان کی یہ صرف سیاست ہے سیاسی پولیسی ہیں یہ گلانی وغیرہ یہاں کے بے تاج بادشاہ بن جائے اور سرائی کی صبح آلق سے بنا کے اس پر حکومت کرنے لگ جائیں وہ ہو جائے گا سب کو نوکری مل جائیں گے سب کام کریں گے کوئی بے روزگاری ختم ہو جائے گی انتظامی ملیادوں پر لسانیت پرفتی نہیں ہونے چاہیے یہ نہ ہو کہ اپنا اپنا ہر پارٹی اپنا اپنا ووٹنگ سسٹم کے لیے جس طرح آ رہے ہیں ہر بند اپنے ووٹ کرنے کے لیے اس طرح نہیں ہونا چاہیے بننا چاہیے برکل بننا چاہیے کیوں نہیں بننا چاہیے اس سے کیا فید ہوگا اس سے بہت سے فواہد ہیں ہماری ایک پہچان ہے سب سے بڑی بہت فیدہ ہوگا روزگار بڑے گا اور سارا کچھ جو ہے صحیح ہوگا نوکریہ ملیں گی سب کچھ صحیح ہوگا سب سے بننے سے ملک کے مسائل ہلوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں ہم تو ہر صورت میں ان کے ساتھ ہیں داری سب جو بیٹ کے بڑی باتیں کرتے ہیں پالی منڈ میں داری سب کو یوت کے سامنے یوت ان سے سوال کرتے ہیں انہوں نے یوت کے لیے کیا کیا ہے ملک کو آپ نے دس سال کے آپ نے ملک کو صدیوں پیشے بھینک دیا ہے ملک کے مسائل دیکھ کے بیک بون آپ نے ملک کی توڑ دیا ہماری ایک نومی کسی مضبوط نہیں ہے تو ملک کہاں سے ترقی کرے گا وہ بندہ آج تک اپنے قاتلوں کو پکڑ نہیں سکا کروڑ اور پر لگا دیا اس نے ادھر صوبہ بنانی سکے آج تک تو بیوی کے قاتلوں کو پکڑ نہیں سکے انہوں نے کیا صوبہ بنانا ہے حضرت آپ نے دیکھا یہ تھی عوام کی راہ ہے جس کو تمام سیاسی جماعتیں جب پروگرامز میں آتی ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کو مقدم مانتے ہیں مقدم جانتے ہیں لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے ان سیاسی جماعتوں نے یا سوکول جمہوریت نے وہ چہرہ عوام کو دکھایا ہے کہ آج عوام ان سیاسی جماعتوں پر اعتبار کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے وہ یہ تو سمجھتی ہے کہ اگر رسانی بنیادوں پر نہیں انتظامی بنیادوں پر ہو جائے تو شاید ان کے لئے بہتر ہوگا ان کے خواب ہیں ان کی یہ آس ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مزید نوکریہ مل جائیں گی ان کے مسائل کا اس میں حل ہے لیکن ہے یا نہیں ہے سفیان صدیقی ہے ہمارے ساتھ سفیان موجود ہیں ان سے ذرا میں بات کر لیتی ہوں سفیان آپ مجھے سن سکتے ہیں جی نادیا اسلام علیکم علیکم اسلام سفیان ذرا اپنی ریسرچ سے آگاہ کیجئے گا کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کی یہ کس ریسرچ ہے آپ سوموں کے حوالے سے ریسرچ رکھتے ہیں کیا آئیڈیل سیچوشن ہے سیاستدانوں کی باتیں آپ نے سن لی ہے کیا کہتی ہیں آپ کی سٹاری دیکھئے نادیا پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کیا جہاں تک نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے بات کی جاری ہے تو یہ بات اب لازم اور منظوم اس حوالے سے ہو گئی ہے کہ جب خطے میں کوئی بھی قوم اپنی ثقافت کو رکھتے ہوئے اپنی زبان کو بنیادی جواز بناتے ہوئے وہ اپنی پہچان کی مانگ کرتی ہے اور وہ بھی وفاق سے کرتی ہے تو اس کیلئے سٹرٹیجی کا جو چناؤ ہے وہ بھی قومی جماعتوں ہی کو کرنا ہے اور اس وسیع اور عریص میں سمجھتا ہوں کہ فوکس پر رہتے ہوئے زداری صاحب کا جو بیان ہے کہ سرائکی صوبہ جو ہے وہ بنے گا تو لہٰذا یہ کہ لسانی صوبہ مجھے فوکس ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ڈیمانڈ ہے وہ سرائکیوں کی ہے اور وہ وفاق سے کر رہے ہیں اور یقینی طور پر وفاق جو ہے وہ ایک باپ کا کردار ادا کرتا ہے تو ان کے ڈیمانڈ کو پورا کرنا بھی وفاق کے ذمہ داری ہے مجھے بتائیں کہ نون لیگ کا موقف یہاں پر یہ آتا ہے کہ اسے لسانیت کو مزید فروغ ملے گا ویسے تو فروغ دور حکومت میں ملا بھی نہیں ہے لیکن ان کا پوائنٹ بہرحال یہ ہے کہ لسانیت کو مزید فروغ ملے گا تو یہ پوائنٹ کس حد تک والیڈ ہے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ لسانیت کو فروغ ملے گا ملک میں کئی رنگ نسل اور زبان کے لوگ رہتے ہیں ان کا ایک حق ہے اور بنیادی حق ہے اور یہ حق جب وہ ایک خطائی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خطے میں رہتے ہوئے کسی محلومیت کے عطاب آگئے ہیں یا انہیں کسی قسم کی محلومیت کا سامنا آئے تو یقینی طور پر وہ کوئی نہ کوئی تو لائن ڈرو کرتے ہیں اور اس ملک میں جو سیاست ہو رہی ہے وہ ہوئی رہی ہے قومیتوں کی بنیاد پر اور یہ جو پچھلے الیکشن تھے آپ نے اس میں جو نتائج دیکھیں وہ ہمیں خود بھی بعض اوقات ایسا لگا کہ جیسے بلکل لسانی بنیاد پر سامنے آئے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لسانیت کی فروغ سے کوئی ملک میں ڈس ہارمنی پیدا ہوگی یا بہت زیادہ پرابلم ہوگی بلکہ وہ جو لسانیت سے پیدا ہونے والے جگڑا جو شروع ہوا تھا کیا آپ سندھ میں لے لیں کیا آپ خیبر پختونخواہ میں لے لیں وہ یقینی طور پر ختم ہوگا اور یہ جو آنک نفرتوں کی بھڑک اٹھی تھی وہ یقینی طور پر میں واپس آؤں گی صوفیان آپ کے پاس لیکن اس سے پہلے کہ میں بشیب بلو اور رشید گورل سے بات کروں شیخ صاحب مجھے بتائے گا کہ آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سرائی کی صبح ہو ہمیں کوئی نہیں ہے وہ بات کی بات ہے کہ اسیاملیز میں اس کی حمایت کریں گے لیکن ساتھ ہی آپ کہتے ہیں کہ لسانی بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے انتظامی بنیادوں پہ ہونے چاہیے کیونکہ اگر لنگویسٹک بیسس پہ ہوئے یا ایتھنک بیسس پہ ہوئے تو اس کو مزید فروغ ملے گا لیکن ساتھ ہی جب آپ کے وزیرالہ یعنی میہ شباز شریف صاحب سے پنجاب کے بات ہوتی ہے جو کہ پنجاب کے وزیرالہ ہیں تو وہ مجھے یاد ہے آج سے ایک ڈر سال قبل جب ان سے سرائی کی صبح کی بات کی گئی تو فوری طور پر ان کا بھی وہی ریاکشن تھا جو آج آپ کا اس فروغیمی ریاکشن تھا کہ پھر کراچی کوئی صبح بننا چاہیے تو جب آپ کراچی ادرباد کی بات کرتے ہیں صبح کی تو وہ پھر آپ لسانیت کی بنیاد پر بات کرتے ہیں لیکن جب آپ پنجابی میں سرائی کی صبح کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں لسانی نہیں انتظامی ہونے چاہیے نہیں آپ دیکھیں آپ غلط رنگ دے رہی ہیں میں نے تو آپ کو یہ بات کی ہے کہ اگر آپ لسانی طور پر بات کرتے ہیں تو پھر اس کا یہ ہونا چاہیے اور اگر اب انتظامی بنیادوں میں بات کرتے ہیں میرا چھوڑے آپ کس پہ بات کرتے ہیں آپ کس پہ بات کرتے ہیں کہ میں تو انتظامی بنیادوں میں بات کرتا ہوں میں انتظامی بنیادوں میں بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں بلکل صبح بننا چاہیے سو فیصد ہی بننا چاہیے بحالپور بھی بننا چاہیے اور جنوبی پنجاب بھی بننا چاہیے اب اس کو آپ نام کیا دیتے ہیں اس صبح کو آپ صبح کی حدود اور رقبہ کیا رکھتے ہیں آپ کے انتظامیاں کیسے وہاں بناتے ہیں آپ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لئے میاں شواز شریف صاحب نے بڑی اچھی ایک سجیشن دی تھی کہ اگر ڈیرڈ سال پہلے اگر آپ نے اس پہ کام کیا ہوتا تو آج بات کہیں کہ کہیں پہنچ گئی ہوتی ٹھیک ہے بشیر بلور صاحب اچھے بتائی کہ آپ نے کہا کہ سرائی کی صوبہ تو بہت عرصے سے این پی کے منشور میں شامل ہے اور آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہزارہ صوبہ تو بنے یا نہ بنے وہ لوگ جو بھی کرتے ہیں کریں لیکن سرائی کی صوبہ بن جائے اب وہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں ایڈمیسٹریٹر بیسس پہ چاہتے ہیں یا لنگویسٹر کی ایتھنی کی جو لسانیت کی بات ہو رہی ہے کس بیسس پہ دیکھیں ہماری تو ہمیشہ قومیتوں کی بات ہم نے کیا ہے ہم نے کہا کہ ہر قومیت کو اپنا حق ملے تو اس لئے اگر وہ لسانی بنیاد پہ بھی بنیں تو اگر ان کی قوم کا حق ہے اگر ایک قوم کہتی ہے کہ میں اپنے آپ الیدہ کرنا چاہتی ہوں صوبہ بنانا چاہتی ہوں مجھے کوئی ٹرابلم نہیں جیسے آپ نے خود سٹیٹ اکسٹسٹک آپ نے بتایا ہے کہ وہاں اتنی آسپیٹلز نے اتنے پرسنٹ ہے یہاں اتنے پرسنٹ ہے تو اگر ان کو اپنے حقوق کی بات ہے تو کوئی اتراز نہیں ہے مجھے ایک بات آپ نے کہی اور میرے بھائی نے بھی کہی ہے کہ آئی ان کے مجاریٹی ہے اور یہ مجاریٹی کے وجہ سے ان کو دبا کر رکھیں گے ہزارے کو تو میں اس میں دو باتیں کرتا ہوں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جو پہلے عرض کیا کہ ہم پینسٹھ سال صرف ایک نام کے لئے لگ رہے تو ہماری نیشنل اسیم نے صرف تیرہ سیٹے ہیں اور وہاں تین سو بیتالیس کھاؤ اس ہے اللہ کے فضل سے ہم نے یہ چاٹھ سال جردوجہد کے بعد ساری پاٹیوں کو کنونس کیا اور ہم نے ہنڈر پرسنٹ ووٹ لے کر اس خیبر پختونخواہ کا نام رکھا یہ میری عرض یہ ہے کہ ہمیں اتراز نہیں ہے ہزارے صوبے کے مگر وہ انہوں نے جس وقت ہمارا خیبر پختونخواہ نام آیا اس دن بابہ ایدر زمانے کھڑا کر کہا کہ پختونخواہ کا نام ہے اس لئے میں ہزارہ صوبہ مانتا ہوں تو یہ ایک انہوں نے بالکل ایک نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہم نہیں چاہتے کہ وہاں ہماری میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وہاں مجاریٹی پختونوں کی رہتی ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پختون اور ہزارے والی ہیں ان کو بولنے والوں کا آپس میں کوئی ٹکرا ہو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو سیاسی طور پر پہلے مچھوڑ بلور صاحب پنجاب میں ہو تو لسانیت کی بنیاد پہ ہو سرائیکیوں کو ان کی شناف ملے لیکن ہزارے میں ہو تو جی نہیں ہو کیونکہ ہم نے پچاس سال کے جدوجہد کے بعد وہاں کا نام چینج کیا ہے نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا میں کہ تو ہزارے میں مجاریٹی جو ہے میں جب آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ میرے خیال میں صرف دو ڈسٹرکس ہیں ایک ہریپور ہے وہاں پہ بھی کافی پختون رہتے ہیں اور ایک صرف ہیپٹ آباد ہے وہاں تو اور غر جو نیا ہے وہ سارے پختون ہیں منصرے میں مجاریٹی پختونوں کی ہے بشام یہ اپنا جو دوسرے ان کا علاقہ ہے کوئستان وہاں میں اب بھی ہم نے وہاں کوئستان میں ہم نے اے این پی نے لال جنڈے کے لال ٹین پھر ہم نے وہاں الیکشن لڑکے جیتے ہیں اس لئے امارہ میں ہم نہیں کہتا میں کہتا ہوں کہ پختون اور ہزارے وال کا کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی کلیش نہ آ جائے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کو پلٹیکل میچور کریں آپ چاہتے ہیں کہ ہزارے والا پختونوں میں کوئی کلیش نہ آ جائے اس وجہ سے آپ اس کی امارت احساس نہیں کریں اور اسیملی میں بھی کوئی امارت کرنے کی یقین دیاری نہیں کرا رہے ہیں رشید گوڑل صاحب کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہزارے والا پختون ہم کہتے ہیں اس کو میچور کر کے بھی شاک کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پختون اور ہزارے والا میں کوئی کلیش آ جائے مطلب آپ لوگ کا کیا انٹرسٹ کی ہزارہ سومہ بن جائے کیوں آپ لوگ بابا ایدر زمان کو بیک کر رہے ہیں کیوں ان کو کراچی میں بلا کے ان کو جل سے کرواتے ہیں نادیا یہ جو ابھی باتیں ہو رہی ہیں آپ نے سب کی باتیں سنی شیخ رویل کہتے ہیں کہ لسانی بنیاد پہ نہیں ہونا چاہیے تب جب پختون خواہ کا نام رکھا تو وہ لسانی بنیاد پہ تھا تو وہ شرط میاں صاحب نے مانی بڑی مشکل سے مانی تھی مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کنڈیشنل مانی سنیں خیبر خیبر سن تو لیں سن تو میرے بھائی خیبر آتا ہے فاتح کے پاس درنے کے پاس آتا ہے میری بات کے بلور صاحب گواہی دیں گے تو جب میاں صاحب نے مانا تو وہ انتظامی بنیاد پہ تھا شیخ رویل وہ اس لیے تھا کہ کنڈیشنل تھا کہ تیسی دفعہ تیسی دفعہ الیکشن لڑنے کی تیسی دفعہ الیکشن لڑنے کی شرط پہ وہ بان لیا کہ وہ چلو پختون خواہ نہیں خیبر لگا دو اس پہ مان لو کیوں تھرڈ الیکشن لڑنے کی پرمیشن چاہیے تھے بلور صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں اور خیبر جو ہے وہ جہ جگہ ہے وہ فاتح کے پاس پاس ہے دنیا جانتی نقشے پہ ہے تو بات سن لیں میری بات کمپلیڈ ہونے کے شیخ رویل میں آپ کی بات میں نہیں بولا شیخ رویل لوگوں کے معاملات میں سکل دیتے ہو آئی ریکویسٹ یو کہ جو بات ہے آرگومنٹ پہ کرو آرگومنٹ پہ بات ہوں گی تو اچھا بھی لگا آرگومنٹ پہ بات کرنے دو اپنی باری میں بول لیا نا اپنے شیخ رویل اب یہ بات آتی ہے کہ ہزارے کی تحریک چلی آزارہ کی تحریک چلی آزارہ کے لوگ میں نادیا میں سب جگہ گیا ہوں ہریپور گیا ہوں اب بیٹا بات کیا ہوں کالا ڈھکا گیا ہوں یہ تورکان جگہ ہے وہاں گیا ہوں منصرہ گیا ہوں وہاں کے لوگ نکل کے باہر ہے جلسے جلوز کیے وہاں کی اکثریت مانتی ہے کہ ہمارا آزارہ صبح ہونا چاہیے اب بلوٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پینسٹھ سال کے بعد اپنی پہچان ملی تو نادیا میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے جو چار صوب ہیں اس وقت سندھ ہے سندھیوں سے بلاؤنگ کرتا ہے بلوچستان ہے بلوچوں سے بلاؤنگ کرتا ہے پنجابے پنجابیوں سے بلاؤنگ کرتا ہے ایک باقی رہ گئے تب پختون کا اس کا بھی نام رکھ دیا تو اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے سرائکی بنتا ہے جنوبی پنجاب بنتا ہے بہت بنتا ہے اس کے لئے ریفرنڈم کی ہم نے تو اس کا �ام رکھنے والے وہاں کے لوگ رکھیں لوگیگل بات ہے ، لوگیگل بات ہے وہاں کے لوگ کو اختیار ہے کہ وہ نام رکھیں ہزارہ کی بات ہم نے تو فاتا کی بھی مائد کی فاتا کبھی جو قرالتاد آئی تھی ہم نے فاتا کو بھی صبح بناو تاکہ انڈیسٹ نے کنٹورل فاتا کو بھی صبح بنا دو ہزارہ کو بھی صبح بنا دو ص مرائی کے بھی صبح بنا دو اگر انڈیا میں صبح بنتے ہیں زیادہ بنتے ہیں آزادی کے باب بنتے ہیں تو وہاں کیا معیشت ختم ہو گئی وہاں کی معیشت پروان چڑھی چھوٹے صوبے ہوں گے ایڈمسٹری کنٹرل زیادہ ہوگا تو وہاں پہ لوگ لڑ پڑے لوگوں میں لڑائی ہو گئی لسانی بنیاد پر لڑائی ہو گئی ہم دنیا کے لوگوں کے ساتھ مل کے چلیں دنیا میں جو کچھ کام ہو رہا وہ کریں اپنے ملک کو بہتر بنا لے گی بہت اچھی چی بات ہے بڑی آئیڈیالسٹک ساری اپروچ آپ کی لیکن ساتھ میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ جب لسانیت کے بنیاد پر صوبے بنے اس میں کوئی لڑائی چھگڑا نہیں ہے کوئی لسانیت پر ساتھ آتا نہیں ہے تو پھر شیخ صاحب کراچی عدرباد کی بات کرتے ہیں تو کیوں بری لگتی ہے پھر آپ لوگ کو بلکل میں اچھ جواب دوں گا نادیا جو ڈیمانڈ آئی ہے جس سے صوبے کی آئی ہے سرائکی کی آئی نا تو پنجابہ کیاپٹل جو ہے مین سٹی جو لاہور ہے وہاں سے نہیں آئی سبب ایریا یا ڈاؤنورڈ ایریاں سے آئی جو کہ کم ترقی آفتہ تھے آج جب بات کرتے ہیں پختونگواہ کی تو پختونگواہ میں جو ہزارے کی بات آئی وہ پشاور کی نہیں آئی جو کم ترقی آفتہ تھے ہم صوبت سندھ میں اندر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ کوئی ایمکیوم کی ڈیمانڈ میں ایمکیوم کی ڈیمانڈ کی بات ہی نہیں کر رہی وہ پبلک آواز بھی نہیں ہے کیوں آپ چھوٹی چھوٹے آپ چھوٹی میں ہی رہتے ہیں نا رشید دیرل صاحب آپ تو افترلیاں نکل رہی ہیں کراچی میں والٹ چوکنگ ہوئی ہیں مالٹ چوکنگ ہوئی ہیں یہ تو ایمکیوم نے ڈیمانڈ کیا یہ تو وہی شرارتیں ہیں وہی شرارتیں ہیں ہم نے سنے میری بات ناگیا ہم نے جب آفتہ سبب کی بات کی تو شرارت کی گئی کہ نہیں ان کے پیچھے ان کا یہ انٹرسٹ ہے اس کو شوکنن کے لیے یہ کام پا جا رہا ہے ہم نے جب اس سامنے میں کھل کے کہا کہ دو سبب پبلک کے ڈیمانڈ میں بننے چاہیے تو یہ اس پارک پر ڈائیوٹ کرنے کے لیے کراچی میں یہ کاروائی ہو رہی ہے ایمکیوم نے سے لا تعلق ایزار کی ہے ایمکیوم نے لا تعلق ایزار کی ہے سن میں ایسا کوئی آواز نہیں ہے یہ نہ کہیں کہ آواز نہیں ہے پیپرس پارٹی کو ڈیمانڈ نہیں ہے ایمکیوم کو ڈیمانڈ نہیں ہے گوڑلز آپ اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں مگر یہ نہیں کہیں کہ آواز نہیں ہے مجھے بتائیں آپ کراچی کے سٹیک ہولڈر پارٹی ہیں مجھے بتائیں کہ کراچی میں وال چوکنگ کون کرتا ہے پریس کلپ کے باہر ریلی کال نکالتا ہے کراچی میں ریاقت آباد کے باہر ریلی کال نکالتا ہے ان کے پوچھے بغیار وال چوکنگ کر لیتا ہے تو اگر جائیں تو تھر پارکر میں وال چوکنگ ہوئی تھی تو وہاں پہ کون کرے گا وہاں پہ دوسرے صبح کے لیے بات ہوئی جائے اگر ملتان سے آگے باہر پور جائیں وہاں پہ دوسری چوکنگ ہوئی تھی اگر خیبر پختون پہ آگے چلے جائیں ڈیرہ اسمائل خانوالے بولتے ہیں کہ ہمیں سرائی کی بیلٹ پہ جانا ہے ہمیں نیرے نا پختون پہ میں پشیر بلور صاحب آپ مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہی جو آپ پختون کا کیا بات کریں بڑی جدوجہت کی بڑی مشکل سے آپ نے شناخ دی اب آپ اس شناخ کو کھوڑنا نہیں چاہتے اکثر پختونوں کی وہاں پر رہتی ہے سرائی کی صوبے کے بارے میں جو آپ کا منشور میں اٹس اپارٹ آف یور منشور منیفیسٹو نادیا میں کچھ ارز کر سکتا ہوں اچھا سفیان آپ بولیں نادیا دیکھیں بات تقریباً تمام جو پینلس اس وقت بیٹھے ہوئے گیسٹ آپ کے بیٹھے ہوئے وہ قومیتوں کی حوالے سے بات کر رہے ہیں ان کی شناخ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں رہی ہیں اپنے فائدے کی باتیں کر رہے ہیں کہی قومیت آ جاتی ہے کہی زبان آ جاتی ہے جب شناخ کی بات چلی پڑی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ جس محرومیت کو جواز بنا کے تمامی سیاسی جماعتوں نے مملکت میں اپنے افق سیاست کے افق کو پروان چڑھایا اور جب وقت آیا ہے کہ قومیتوں کو ان کا حق دیا جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی کو مبرہ ہونا چاہیے دیکھیں فیصلہ کرنا کس نے ہے پہلے ایک چیز تیہ کر لی جائے کہ کیا فیصلہ وہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ان لوگوں کی امنگوں کی بنیاد پر کی جائے گی تو وہ درست فیصلہ ہوگا یا سسٹم جو کہ سسٹم ہے جو کہ پاکستان کا پارلیوانی سسٹم ہے جو دیموکریٹک ویو ہے یا جو ہماری دیموکریٹک موو ہے اس کے تھوڑ کرنا ہے دیکھیں فیصلہ تو عوام کی امنگوں کی مطابق ہوگا لیکن جو اس کو عملی جامع پینانا ہے وہ پولٹیکل پارٹیز نہیں پینانا ہے اگر چاہ کے سرائی کی صوبے کی حمایت کے لیے متحدہ قومی مویمنٹ سرائی کی بیٹل کی طرف جاتی ہے یا ہزارہ صوبے کے لیے اس طرف جاتی ہے تو یقینی طور پر اگر کراچی سے بھی کوئی ایسی آواز ہوتی ہے تو میں نے سمجھتا کہ متحدہ قومی مویمنٹ پاکستان کی قومی جماعت کی حیثیت رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کسی چیز سے مبرہ کر لیں دیکھیں جہاں تک بات آوازوں کی ہے محرومیت کی ہے تو حق بھی انہی سیاسی پارٹی نے ادا کرنا ہے دیکھیں آج جو سب سے امپورٹنٹ آج جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ صدر زرداری صاحب نے بہت ہی ایک بورڈلی سٹیپ لیتے ہوئے یہ بات کی کہ سرائی کی صوبہ بنے گا اور اسی اسمبلیوں کے ذریعے بنے گا جو شخص یہ بات کہے انہوں نے اسمبلیوں کو ہی بنایا انہوں نے اسمبلی کو ہی سپریم قرار دیا اسمبلی کو ہی پاور پر قرار دیا اور یقینی طور پر اس سے پہلے جب یہ صوبہ کی آواز بلند ہوئی تھی یوسف رضا قلانی نے کہا ٹھیک ٹھیک ٹھٹ میجورٹی کا ہونا لازم ہے بلکل لازم ایک سیکنڈ میں ذرا بشی بلور سے بات کر بشی بلور صاحب سے بات کروں بشی بلور صاحب اینکیم یہ کہتی ہے میں آتی ہوں شیخ صاحب آپ کے پاس آوں گے ایک سیکنڈ میں بشی بلور صاحب بشی بلور صاحب آپ سے اجازت لے کر ایک بات کر دیا اب بشی بلور صاحب نے ایک نئی بات کر دی دیرہ اسمیل خان والے کہتے ہیں جی کہ اس کو بھی سرائی کی میں شامل ہو اب بشی بلور صاحب سے پوچھیں فیصل کنڈی کے علاقے ہیں فیصل کنڈی سے پوچھ لے آن لائن کر ان کے علاقے میں یہ تانگ بھی ہے فیصل کنڈی کیا ہے فیصل کنڈی کون ہے فیصل کنڈی کے نمائندے ہیں وہاں سے آواز تانگ بھی ایک جگہ ہے فیصل کنڈی سے بھی آواز دی فیصل کنڈی سے بھی آواز دی وہاں کے لوگوں کے تاثرات لیے ہیں وہ کھیلہ نہیں ہے سوپرک ایسا ہم سرائی کی بیٹھ میں جانا چاہتے ہیں دیرہ اسمیل خان ہے اس طرح کے ان کے دعاپے ہاں کے جو پانے ہیں میرے پاس بلکل لاس منٹ ہے مجھے بلور صاحب مجھے آپ کی جواب دے دیجئے گا کہ اب ایمکیم جو بل پارلیمنٹ میں لے کر آئی ہے کیونکہ جو صوبائی اسیاملیز ہیں وہ تو ٹو تھرٹی نائن کے مطابق وہ اس پر عمل درامت نہیں کرنے والی کیا آپ اس کیسوی ترمیم میں اس کا پیپلز پارٹی اگر یہ چاہتی ہے اور ایمکیم میں چاہتی ہے کہ صوبائی اسیاملی سے ختم ہو جائے پارلیمنٹ میں ڈریکلی فیصلے ہو جائے ساتھ دیں گے اس میں آپ لوگ دیکھیں اگر بلکل اگر یہ اسیاملی میں بات ایسا ہوئی تو ضرور ساتھ دیں گے ہم نے مل کے اگر کوئی فیصل ہوگا تو میرے خیال میں سرداری صاحب نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا آپ بیسویں انیس اٹھارویں ترمین دیکھیں انیسویں دیکھیں بیسویں دیکھیں آج نیٹوں کی جو آپ ریزولیشن دیکھیں کوشش ہم کرتے ہیں کولیکٹیولی سب کو ساتھ لے کر چلیں اور یہ جب صوبے جائیں یہ بشک بنیں اور جب حالات پیدا ہوں جب آپ لوگ لوگوں کو کنمنس کریں تو میرے خیال میں کومیت کا جو اصل بات کومیت سیاست یہ ہے کہ ہرے کوم کو اس خات ملے اور اس کو اگر نامارومی ہے تو اس کو نامارومی ہے بہت شکریہ بشیر بلور صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ میں ٹائم دینے کا ہے رشید گوڑل صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ اسٹوڈیو تسریف لے کر آئے اسی کے ساتھ سوفیان جو کہ ریسرچر ہیں انیلسٹ ہیں سوفیان آپ کا بھی تینکیو ویری مچ کہ آپ نے مالے ٹائم نکالا ناصرین مختصر یہ کوشش ہماری یہ تھی کہ ہم نے یہ کنسنسس ڈیولپ ہماری کوشش نہیں ہے پولٹیکل پارٹیز کو یہ کنسنسس ڈیولپ کرنے لیکن جب پولٹیکل پارٹیز ہمایت کرتی ہیں کسی بھی ایک صوبے کی کہ ہاں یہ تو ہونے چاہیے ہمارا نہیں ہونے چاہیے اگلے کا ہونے چاہیے جس کی بھی ہمایت کرتی ہیں تمام اف ان بٹس کے ساتھ کام کرتی ہیں جب پارلیمنٹ میں یہ بل پیش کری دیا ہے اب اس میں اگر امنمنٹ ہوتی ہے کسی ترمیم آتی ہے تو آپس میں کنسنسس ڈیولپ پہلے کرنا ہے بحث کرنی ہے اور اس کے بعد یہ تمام اف ان بٹس ریمووڈ کرنے کے بعد سیریسلی اس کو اگر کرنا ہے عوام کے وسیطر مفاد میں کریے خدا رہ ایک دفعہ پھر عوام کے جذبات سے سیاست کے لیے سیاسی مفادات کے لیے نہ کھیلے پروگرم ہے کوئی جواب سے دیجئے نادی مرسا کوئی جاست اللہ حافظ مرسا کوئی جواب سے دیجئے